خواجہ غلام فرید کا عرص جاری تھا ایک نوجوان محفل میں آیا اور فرید کا کلام پڑھنے کی خواہش ظاہر کی اسے وقت کی کمی کی وجہ سے چند دقیقے ملے اس کے لیے چند دقیقے کافی تھے گلے سے سر بہنے کی دیر تھی پھر اسے اٹھنے نہ دیا گیا وہ چند دقیقے شبر پر محید ہو گئے یہ غلام محمد تھا پتھانے ہاں کے بارے میں مزید پتانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو نیفل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لال بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل لاڈیفکیشن کو آن کرتی پتھانے ہاں سرائیتی زبان کا مشہور و معروف لوگ کل اگار تھا انہوں نے زیادہ تر کافیے اور غزلیں گئیں جو پاکستان اور دنیا بار میں بہت مقبول ہوئی پتھانے ہاں کی پدائش انیس سو چھبیس میں بستی تمبو والی میں ہوئی جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوب میں سہرائے چولستان میں واقع ہے سوفیانہ کلام کو دل کی اٹھا گراہیوں کے ساتھ ادا کرنے کا حاصل ہنر پتھانے ہاں کا اساسہ تھا انہوں نے بابا بلے شاہ کے کلام کو اس کی تمام تر نزاکوں کے ساتھ گایا استار پتھانے ہاں گائی کی سرائی کی اور اسید کے لیے ایک اساسہ تھے استار پتھانے ہاں نے حواجہ غلام فرید کی مشہور کافی میڈا عشقی بھی گئی میڈا یار بھی گئی جس انداز میں گایا وہ دل کو چھو جاتا ہے ان کا یہ گیف آج بھی زدو عام ہے حکومت پاکستان نے استار پتھانے ہاں کو سدارت عزاز پرائے اس نے کارکرتگی سے بھی نواز رکھا ہے محسن نکوی فرماتے ہیں کہ سہری کے وقت سناوہ ریلوے سٹیشن پر اترا تو ہر سمت ایک دینی چھپکا راج تھا پتھانے ہاں کا سناوہ جان لیوہ اداسی کی سطح میں تھا ٹرین کی دور جاتی آواز سے پیدا ہونے والے حلا میں کوئی درد برتا جا رہا تھا لہور میں ایک محفل کے دران میزبان نے پوچھا ہان صاحب سے اس طرف یعنی موسیقی کی طرف کیسے آئے تو سناوہ کے اس بولے پکھو نے حال سریکی میں فرمایا بس گھر سے نکلا کوٹ ادو سے بس میں سوار ہوا اور بادامی باغ آ کر اتر گیا پھر بس پکڑنا چاہی تو سوچا دیر ہو جائے کی اسی لیے رکشے میں بیٹھ کر یہاں ٹی وی سٹیشن چلا آیا ساری عمر افلاس میں کاٹنے والے اس خودداد شخص نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھلایا اس کے گائے گے کلام کافیوں اور گزلوں سے میوسک کمپنیوں نے لاکھوں رپے کمائے مگر پتھانے ہاں کچھے کوٹھے میں دو وقت کی روٹی پر زن کی پوری کر گیا فن اور فنکار کی قدر کرنے میں اپنی مثال آپ اس قوم نے ہان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو یہ قوم اپنے زندہ مفلس فنکار کے ساتھ کرتی آئی ہے آخری عمر میں ایک بار واپٹہ نے بیش بہا بل بیش دیا جسے ادا کرنا پٹھانے ہاں کے بس کی بات نہیں تھی سو بجلی کے تار کاٹ دیئے کے اس نے ہارمونیم اٹھایا اور بجلی کے دفتر جا کر بتایا کہ رات گر کے ایک کمرے میں دو بلب اور ایک پنکھا چلتا ہے باقی یہ ہارمونیم ہی کل آساسا ہے دو بلب جلنے کا اتنا بل میں ہارمونیم بیچ کر بھی ادا نہیں کر سکتا بلا ہو کسی پرستار کا جس کا بڑا احدہ کام کر گیا اور اس کی سفارش پر بجلی بحال ہو گئی باپ کا سایہ شروع سے سر پر نہیں تھا ماں کے ساتھ گوربت نے پستے ہوئے جہاں سے عمر شروع ہوئی وہی حتم کر دی زیا اور بٹو دونوں پرستاروں میں شامل رہے محفلے سجائی جاتی ہیں اور سناوہ سیحان کو اسلام آباد لے جایا جاتا جہاں ساری ساری رات بڑے بڑے بیروکریٹ اور اسکری اور سیاسی شخصیات آواز اور سر کے اس چادو پر سر دنتے ہیں کہتے ہیں کہ بٹو نے ایک مل کا پرمٹ پی دیا تھا مگر انگوٹھا چھاپ ان پر پٹھانے ہاں کو پرمٹ کا مطلب بھی کہاں ملوم تھا اس پرمٹ پر کسی بیروکریٹ نے اپنی نسلوں کی دنیا بنائی اور خان واپس سناوہ کی اداسی پھانک میں آ گیا عمر کے اسی سال پورے ہوئے تو دو ہزار میں یہ چراغ قضا کی ایک پھونک سے بٹیا کہتے ہیں کہ میں کل سے مسلسل اس چراغ سے روشنی کشید رہا ہوں اور مسلسل سنے جا رہا ہوں رنجر جوگی آئیم بیڑے سردے مردے کھیڑے بیڑے خنڑ وط سنکونڑ نکھیڑے پل پل بہاں سران دیئے کوئی حبر وسال دیان دیئے سردی اجکل اکھ پھڑکان دیئے ایک بار گانے کو دران بھٹو بار بار فرمائش کرنے لگے کہ ہان صاحب کچھ مانگو بار بار کی ضد پر مجبور ہو کر خوشنیت لب ہلے اور حساس گلے نے کیا خوبصورت سرب کھیرا فرمایا شاہی سلامت روی گریب عوام دی پارت رکھیں یعنی کہ تمہاری شاہی سلامت رہے اور گریب عوام کا حیال رکھنا کہتے ہیں کہ پتھانے ہاں کی وفات یمرات نو مارچ دو ہزار میں ہوئی آپ کو کوٹ عدو میں سپردہا کیا گیا اللہ تعالیٰ پتھانے ہاں کے درجات بلند کریں اور ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی